موسیقی موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو آنیدر ویلوگ تو آج میں اس کو ویلوگ نہیں کہوں گا کیونکہ آج میں دینے لگا ہوں برہان کو چیلنج وہ اس لیے کیونکہ برہان کو جب بھی وہ یعنی کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں نا میں بائک لے کے جاتا ہوں اس کے گھر اسے پک کرتا ہوں یعنی کہ بیٹھنے والا گاہ میں اس کا اور کھانے پینے والا گاہ میں اس کا سمجھ سکتے ہو کہ موٹر بھی ہوتا جا رہا ہے تو میں نے سوچے یار کیوں نے اس سے ذرا چلایا جائے مطلب واک کرائی جائے تو ابھی میں آ چکا ہوں یہ کلمہ چوک پہ اور دوسرا چوک آگے ہے تقریباً ایک کلومیٹر یا تھوڑ سا زیادہ بھی ہو سکتے تو میں نے اسے چیلنج دیا ہے کہ یار تم نے واک کر کے آنی ہے دس منٹ میں اچھا دس منٹ بھی تھوڑے زیادہ میں نے دے دیا یار اسے مجھے نہیں لگتا کہ یہ شخص کر پائے گا یہ تو دیکھیں گے نا ابھی چیلنج یہ ہے میں اسے تھوڑی بتاؤں گا چیلنج ایک سپ کرتے ہو پہلے یہ بتاؤں گا یہ تو شوز کا مجھے کہہ دیتے ہیں میں بوٹ پین کے آجاتا ہاں ویسے مزید کی بات اس نے پینی بھی چپل ہوئی ہے اور یہ میرے لیے فائدے والی بات ہے کیونکہ اس میں یہ ہار بھی سکتا ہے میں بھاگ سکتا ہوں یا نہیں نہیں بھاگنے نہیں ہے صرف واگ کرنی ہے صرف واگ کرنی ہے تب ہی تمہارا کوئی وزن بھی کام ہوگا ہے دو چار منٹ پر آ سکتے ہیں اپنے سبسکرائبر سے نہیں نہیں جن کے لیے گئے یار آٹھ منٹ کا میں نے بولنا تھا تمہاری ذات کے لیے میں نے دس منٹ کا کیا ہے ابھی اتنا بہت ہے دو چار منٹ دو چور درواز سے کوئی ایک آدھ منٹ دے دو پہلی فرصت میں نکال کوئی ضرورت نہیں میں تمہیں پورا دیکھوں گا ٹھیک ہے نا میری نظریں ہیں تم پہ اور یہ ویورز کی بھی نظریں ہوں گی تم پہ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے میں جیت گیا تو کچھ کھانے پینے کوئی ملے گا نا کھانے پینے کے لیے دیکھ رہا نہیں چلو دے دیں گے کچھ نہ کچھ ہو جائے ڈائیٹ پلان اسے ایک تھوڑ سا دے دیں گے کہ یہ کھانے تم نے آج کے بعد اور تاکہ تم اپنا وزن کم کر سکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے چیلنج ایکسپ ایکسپٹ ہو گیا تو شروع کرتے ہیں پھر تو گائز اسے کوئی زیادہ ہی جلدی تھی جیسی میں نے ٹائم بتائے کہ چھے چھتیس ہوئے اور چھے چھتالیس پہ تم نے وہاں پہ پہ پہنچنا ہے اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا وہ آگے چل بھی پڑا ہے اب دیکھتے ہیں وہ کمپلیٹ کر پائے گا یا نہیں اور میں تو اپنی سواری پہ جاؤں گا گائز آج میری کوئی طبیعت بھی نہیں سائی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ باہر نکلے جائے تھوڑا فریش ہو جاتا ہے بندہ اچھا تو ابھی وہ تو کافی آگے نکل چکا ہے تو میں ابھی بائک پہ جاتا ہوں ساتھ ساتھ اسے چیک بھی کرنا ہے کہ وہ کہیں بھاگ تو نہیں رہا اگر بھاگ رہو ہے تو میں نے اسے وہیں پکڑ لینا ہے چلتے ہیں پھر اب تو گائز اے یہ میں ابھی بائک پہ آگے ہوں اسے تھوڑا سا آگے نکل آئے ہوں وہ ابھی تک تو نون سٹاپ چلتا آ رہا ہے بھاگ تو نہیں ہونا بلکہ میں دیکھا تھا بھاگ تو نہیں ہونا بھاگ رکھو 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 چلنے بھی پورا کرنا ہے تو رکھ تو نہیں نہ سکتا وہ بڑے سپیوڈ سے بھاگتی جا رہا ہے بھاگ رہو بھاگ رہو آرام سے جاو آرام سے شابہ 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 you can do it بچے بس چار منٹ رہتے ہیں آؤ سا ہی تم تو گائز ابھی میں نے یہیں پہ تھوڑا اور آ گیا کہ یعنی تقریباً آدھے راستے میں آ چکا ہوں اور میں نے ٹائم دیکھا ہے تو بیتالی سمنٹ ہوئے پڑے اور اس کے پاس صرف چار منٹ ہے یہ چیلنج کمپلیٹ کرنے میں تو ابھی تو یہ بہت دور ہے آپ کو دیکھاں سے پیداں وہ ہے کہ وہاں سے تٹھ دیا گا اسنا ہے چلے چلے سا دیا شابہو ہو باغا باغا ان رای اکھنا ہے کیوں کہ اسے چیک کرنا ہے کہ 가운데 set تو نہیں رہا اگر بھاگ رہا ہوا کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے اتنا اب اس کے پاس تقریباً تین منٹ رائے گئے ہوں گے چیلنج کپلیٹ کرنے میں تو تقریباً چیلنج میرے خیال سے تو نہیں ہے یہ پورا نہیں کر سکتا اور حالکہ اوے یہ تو میں بھولی گیا کہ میں نے اگر وہ ون کیا تو اس نے تو بتا دی کہ کچھ کھانا پینا ہوگا میری طرح سے ٹریٹ ہوگی اور جو اگر وہ ہار گیا پھر کیا ہوگا یہ تو اب وہیں جا کے پتہ کرتے ہیں تو بھائیز اب میں اس کے پاس سے تھوڑا سا آگیا آکے اس کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ اب اس سے پتہ تو کرنا ہے نا ہاں بھائی کیا رہا دے آپ کی یا رہا سے کوئی نہیں اتنا ابھی دیکھو نا یہ قریب پہنچ گئے ایک منٹ ہے تمہارے پاس ایک منٹ ہے ایک منٹ کہاں پہنچتے ہیں اور مجھے ایک بار بتاؤ آپ کو چاہیئے تھا کہ مجھے بتاتے ہیں چلنے بڑا مشکل ہو رہی ہے چپل میں نہیں ہے وہ بار ٹھیک ہے اب مجھے ایک بار بتاؤ تم کہ چیلنج ہو آر گئے پھر یہ تو میں یہ تو میں یہ تو میں یہ تو آپ اب بتاؤ گی مجھے کیا ہوگا کچھ ہی نہیں ہے اب کچھ ہی نہیں ہو سکتا چلو ڈیسٹریشن پہ پہنچو نہ میں تم سے ملتا ہوں تو بھائیز میں بلکل فکس ٹائم پہ پہنچوں کو یہاں پہ اور یہ بھائی صاحب اس لنے رہے ہیں اگر تو دیکھوں Student کوئی ضرورت نہیں آگے multic اگر کوئی تا bull کے پارتانہ ہوں نہیں نکھ ہے یہ چھو 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 طرح ہیرہ Niسی بہت ہوتا چھو نظر ciel لیکن چلنگ جانا میں باعتcem آ رہے ہیں اب مجھے کچھ کھلانا نہیں پڑے گا اب ہم گھر جا رہے ہیں کچھ بھی کسی کس نے کھلاお願い سے کسی کھلا گا آپ نے کچھ بیسر نہیں ہوا تھا میں نے صرف اسے بھی دیکھاؤ جہاں پڑا میں نے مجھے کچھ کھاؤ اپنے لئے میں نے شکایا میں نے فرمان ہے یہ ہے کہ رائعہ مجھ سے یہٹھو لزرز میں نے چاہتا ہوں لیکن نہیں صرف قدم میں نے جیسی بتائی حالیٰ کہ آپ نے پہلی پوچھا لیا تھا کہ یار اگر میں ون کر گیا تو تم مجھے یاری کیا کھلا ہوگی یہ وہ ٹائم تو میں نے بعد میں بتایا تھا میں نے جیسی تمہیں ٹائم بتایا تم اسی وقت ایک منٹ بھی نہیں رکھے اسی وقت چل دیئے بھائی آپ نے بتانا تھا آپ کو پہلے پتا تھا کیا ہے کیا نہیں 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 یہ غلط بات ہے نا پھر اسی وقت چل دیئے ٹھیک ہے حالکہ تب میں نے پوچھنا تھا تم سے کہ بھائی اگر تم ہار گئے پھر کیا ہوگا اب یہ آٹ چک ہے تو آئی پیزا کھلا رہے باس بات کرو کون سا؟ پانچ والا دس والا آہ بال تم مال پیزا چل گا ہ� میں کھلا ہوں گا پرگر میں کھلا گا دو جالیاں کھلا ہوں گا کیا motivated کیاlaw nie آہ پیزا جالیاں بگر جالی دو ڈھونوں نہیں szنو Finwechsel پیزا جو ہوتا ہے نا پیز ہے ا спасибо بسنڈ ر poblch بسن educating بسنگ ہوا اہمی وہ ہوں برینڈ کیا ہے باجی ہمارے برینڈ کیا ہے چلو بائی دوئے تم ہارٹ کن ہو وہ تمہیں مان رہو میں آج کن ہو لیکن پہنچ گیا تھا اگر آپ مجھے دو میٹھے دے ہاں یہ بات ہے بیسے اگر یہ جیسے وہ دو چار میٹھے مانگ رہا تھا اگر وہ میں دے دیتا ہے تو مجھ پہ پڑھے جانی تھی اہم اے ام اے پھر میں ایسے بتاتا کیسے دینی تھی تو چلو ابھی وہیں پہ چلو بائی نہیں اب میری بات سنو آپ نے تو چیلنج دے دیا اور ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں مانتو میں آ رہا ہوں لیکن ابھی انتظار کرنا میں آپ کو کل بتاؤں اہم تیری خیر اب میری باری اللہ خیر ہی کرے آپ بائی میری صحت دے کی تمہاری صحت دے کی تمہیں چیلنج دوں گا جیسے تمہاری صحت دے کی مجھے چیلنج دیا رہا تمہاری صحت ایسی ہے اگر دیکھا جائے تو میں دبلہ پتلا سا ہوں تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں ایکٹیو بندہ ہوتا ہے اس سے تو ایکٹیو ہوں لیکن آپ یہ مانو گے میں کتنی تیزی سے آئے ہوں ہاں یہ اس نے تقریباً ایک کلومیٹر کور کر لیا تھا باقی تھوڑا سا رہ گیا تھا اگر اسے دو چار منٹ دے دیتا تو یہ جائے میں مانتا ہوں باقی تھوڑا سا رہ گیا باقی تھوڑا سا رہ گیا اچھا دیا جو بھی دیا اچھا دیا جو بھی دیا بہت بڑیا منگا اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں تھوڑا تھوڑا سا ایک دو کلو تو کم ہی ہوگا تو صحیح میں نے کہا کہ آپ یہاں سے منٹ دیا ریفریشمنٹ کرا دیتے ہیں کیا کہتے ہیں پیزا رہ دے ہیں اگر ریفریشمنٹ اگر خیال سے صحیح ہے بچے پر زیادہ برڈن نہیں رہتے ہیں واہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے خیریت ہے خیریت ہے خیریت ہے مسئلہ یہ ہے کہ یار بات دراصل کچھ یوں ہے یار جیسے ابھی تم نے تھوڑ دیر پہلے میوسیق بولے کہ یار کل بھی تم تیار رہنا ہے تو ایسا نہ ہو کہ دبل بڑھ جائے جڑوانا مجھ میں چلو آپی سکھاتے ہیں میرا بیٹیلے کو بڑھ کر رہتے ہو گئے یار میرے لئے یہ چھوٹی سی ریفرشمنٹ بہت ہے میرے لئے میرے دل اب میں تمہیں کلا ہوں یار چلو نیرے سرورت ہی نہیں ہے مجھے مجھے پیزا خراب کر جاتا ہے پیزا مجھے پسند ہی نہیں ہے چلو ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ اوور ایکٹنگ کے وچے یہ چھوٹی موٹی ریفرشمنٹ لے جیپس وغیرہ آجو یہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو گائز ریڈ بول درہا ہے اور ریڈ بول چھوڑی ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ اچھی ہے نہیں نہیں میں کہتا ہوں یہ اچھی چیز ہے یہ لیز بھی لگے ہیں ان پہ بھی نظر ڈالو نظر اپنی ٹھیک ہے جو آپ کو میں تو کنانے کے لئے جار ہوں چھوڑو ساری بات بھائی مگنم نگال لے لیکن کل کے لئے دیکھ لے کل کے لئے کل کے لئے کٹائی میں وہ تو پھر دیپینڈ کرتا ہے کل کے لئے کل کے لئے کس طرح ہوگا کس طرح نہیں ہوگا میں نے بھی نہیں پوچھا آپ نے بتایا یہ کھانا ہے مجھے پتا ہے تو مجھے اتنا بڑڈ نہیں ڈالو گے میں اگر تم سے مگنم کھا لے تو مجھے صرف یہ چھوٹی سی چوکو فورڈ اسواری کھانا یہ تو پتا چاہیے گا میں نے بھائی کل پتا چلے گا میں کیا کھاؤں گا کیا نہیں کھاؤں گا چلے آپ دیکھتے آپ مجھے یہ کیا کھلاتے ہیں میں نے برہان سے یہ کچھ چیزیں منگوائی ہیں میں نے سوچا کہ بچے پر زیادہ بڑڈ نہیں ڈالتے ہیں کیوں برہان ایسی بات ہے آپ کو بھی تھوڑا ہوگا کہ کل کے لئے آپ پر کچھ نہ آج ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے میں بھی سمجھ رہا ہوں میں نے سوچا کہ زیادہ بڑڈ نہیں ڈالتے ہیں لیکن یہ بہت ہے ہم نے بڑا کچھ سوچ رہا ہے آپ کے لئے کہ کل کیا ہونے والا اللہ خیری کرے ابھی میں انجوائے کرتا ہوں اور اس ویلاغ کو میں یہیں پہنٹ کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلاغ اچھا لگا ہوگا تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسائب ضرور کر دیں اللہ حافظ